جب حاجی حاج کے لیے روانہ ہو یا کوئی بھی مسافر سفر پر روانہ ہوتا ہے تو پہلے کچھ چیزوں کی تیاری کر لینا بہت ضروری ہے تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں ایک تو موسم کے لحاظ سے کپڑے اپنے پاس رکھ لیں سردی ہے تو سردی گرمی ہے تو گرمی آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو تھوڑا سا گرمیوں کے کپڑے رکھیں اور بغیر سلی کچھ چادریں اپنے ساتھ ضرور رکھیں جب انسان حالت احرام میں سوتا ہے تو سلہ و لباس جیسے پہننا منع ہے ایسی سلی ہوئی چادر بھی استعمال کرنا منع ہوتا ہے تو بغیر سلی ہوئی چادر اپنے پاس ایک دو رکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہیں آپ کے پیسے ہیں ضروری کوئی کاغذات ہوں ان کو رکھنے کے لیے آپ ایک بیلٹ لے سکتے ہیں ویسے تو صرف احرام کو کسنے کی نیت سے بیلٹ باننا یہ خلاف سنت اور مقروح ہے لیکن اگر آپ یہ زمین نیت کر لیں کہ میں اس میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ دیگر کاغذات جو امپورٹنٹ ہیں وہ رکھوں گا تو پھر یہ بلا کراہت جائز ہو جائے گا تو مرد حضرات ایک بیلٹ لے لیں اور وہ بان لیں یا ایک بیک ٹائپ ہوتا ہے اس میں بیلٹ کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے وہ رکھ لیں تو اس سے احرام بھی کس جاتا ہے اور سامان بغیرہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے